بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک انساری صاحب ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت کیا گورنمنٹ کے پیسے لینا جائز ہے پلیز جواب دیجئے تبارک انساری صاحب اگر آپ بھارت میں رہتے ہیں تو بھارت کی گورنمنٹ آپ کو جو جو بھی پیسے دیتی ہے جیسے گھر باننے کے لیے پردان منتری آواز یوجنا میں پیسے دے رہی ہے جیسے شیتکری لوگوں کو جو ہے ان کے فصل کا نقصان ہو گیا ہے اس کے پیسے دے رہی ہے دشکار کے پیسے دے رہی ہے اسی طریقے سے ابھی لوگ ڈاؤن کے اندر غریبوں کے اکاؤن میں پانچ پانچ سو روپیے دے رہی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ دو دو ہزار روپیے دے رہی ہے ایسے گورنمنٹ بہت سارے آفر اور اسکیموں میں لوگوں میں پیسے باٹ رہی ہے تو تبارک انساری صاحب اگر آپ بھارت میں رہتے ہیں اور خود کو بھارتی یہ سمجھتے ہیں نا تو یہ سارے پیسے لینا آپ کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ آپ کا حق ہے وہ نہیں مل رہا ہے تو آپ نے لڑکے لینا چاہیے تحصیل اور زیلہ پریشت میں جا کے اپلیکیشن دینا چاہیے کہ مجھے نہیں مل رہے ہیں ہاں اگر آپ بھارت میں نہیں رہتے ہیں خود کو پاکستانی یا بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے نہیں لینا چاہیے بلکل بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ان پیسوں کو کیونکہ مجھے پتا ہے بہت سارے مسلمان وہ بھارت میں رہتے ہیں اور بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا جو تعاون ہے جو مدد ہے اس کو اپنے لیے ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں کیونکہ یہ انپڑ ہے یہ جاہل ہے یہ کٹرتا وادی ہے ان کو اسلام کا صحیح نولیج اور صحیح علم نہیں ہے کہ جس دیش میں رہتے ہو اس دیش کی گورنمنٹ اگر آپ کو کوئی امداد دے رہی ہے آپ کو کوئی تعاون دے رہی ہے ارے آپ نے بالکل لینا چاہیے بالکل ایکسپٹ کرنا چاہیے نہیں مل رہا ہے ارے آپ اس دیش کے واسی ہے نا اور ایسے ہی لوگوں کے حرکتوں کی وجہ سے ایسے ہی لوگوں کے فتوے بازی کی وجہ سے جو لوگ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا تعاون اور گورنمنٹ کی امداد ہمارے لئے جائز نہیں ہے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ نر سی کا مسئلہ آیا ہوا ہے یہ سی اے اے کا مسئلہ آیا ہوا ہے یہ انپی آر کا مسئلہ آیا ہوا ہے خلی میں دعا کر سکتا ہوں دعا اے اللہ اس قوم کو عقل سلیم عطا فرما